بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہڈن ورز میں خوش آمدید آج ہم جدید اردو نظم کے بانی نونمی مراشد کی زندگی اور حالات زندگی پر بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نونمی مراشد کب اور کہاں پیدا ہوئے نونمی مراشد کی انفرادیت کیا ہے ان کے مجموعہ کلام کتنے اور کون کون سے ہیں نونمی مراشد کی مشہور نظمیں کون کون سی ہیں نونمی مراشد کی موت کے بعد ان کی لاش کو کیوں جلا دیا گیا اگر آپ اردو دب کے طالب علم ہیں یا لیکچرار عدو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعے ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے علامہ محمد اقبال کی وفات کے بعد اردو شائری جن شورا کی بدولت اہم تبدیلیوں سے ہم کنار ہوئی ان میں نون میم راشد کا نام سر فہرست ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ حالی سے لے کر اقبال تک اور اقبال سے لے کر جوش حفیظ جلہندری اور اختر شرانی تک اردو نظم نے کافی تیز سفر کیا لیکن نون میم راشد اور ان کے ہم آثر شائر میرا جی کی بدولت اردو نظم کی حیت اور اسلوب میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی جنہوں نے اردو نظم کا سانچہ ہی بدل ڈالا نون میم راشد نے نہ صرف اردو شائری میں نظم آزاد کا اضافہ کیا بلکہ مغربی شورا سے متاثر ہو کر نظم نگاری کو نئے طریقوں سے برتنے کی کوشش بھی کی نون میم راشد یکم اگست انیس سو دس کو متحدہ ہندوستان کے زلہ گجرہ والا کے گاؤں علی پر چٹھا کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام نظر محمد تھا نون میم راشد کے والد کا نام نظر الہی چشتی تھا جو ڈسٹرک انسپیکٹر آف اسکولز تھے وہ بھی شائری کے دل دادا تھے نون میم راشد کے دادا ڈاکٹر غلام رسول سیویل سرجن تھے اور اردو اور فارسی میں اشار بھی لکھتے تھے نون میم راشد نے انیس سو چھبیس میں میٹرک انیس سو اٹھائیس میں انٹرمیڈیٹ اور انیس سو تیس میں بی اے کا امتحان پاس کیا انہوں نے پی سی ایس میں بھی قسمت ازمائی کی لیکن ناکام رہے پھر منشی فاضل کا امتحان بھی پاس کیا اس کے بعد پنجاب یونیورسٹری سے ایک تصادیات میں ایم اے کرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ مختلف شہروں میں بھی رہتے رہے خاصا وقت ملتان اور شیخ پورا میں گزارا نون میم راشد کو شروع سے ہی شاعری کا شوق تھا ان کی پہلی نظم انسپیکٹر اور مکھیاں تھی جو انہوں نے زمانہ طالب علمی میں تانز و مزا کے پیرائے میں لکھی تھی مشہور ہے کہ ایک روز انسپیکٹر آف سکولز سکول کا معینہ کرنے آئے تو ان کے سر پہ مکھیاں بھم بنا رہی تھی نون میم راشد بھی اسی سکول میں پڑھتے تھے انہوں نے اپنے اس تخیل کو نظم میں سمیٹ لیا اس وقت وہ گلاب تخلص استعمال کرتے تھے شاعری کے علاوہ نون میم راشد کو کشتی گھڑ سواری اور شترنگ کا بھی شوق تھا شروع شروع میں نون میم راشد خاک سار تحریک سے بھی وابستا رہے اکثر تقاریم میں خاک ساری وردی پہنے اور ہاتھ میں بیلچا اٹھائے نظاراتے انیس سو چونتیس میں تاجور نجیب عبادی کے رسالے شاکار کی ادارت کی کچھ عرصہ کمیشنر ملتان کے دفتر میں بھی باطور کلر کام کرتے رہے انیس سو پینتیس میں ان کی شادی ہوئی انیس سو انتالیس میں ان کا تقرر آل انڈیا ریڈیو میں باطور نیوز ایڈیٹر ہوا بعد میں پروگرام اسسٹینٹ اور پھر ترقی کرتے ہوئے ڈائریکٹر آف پروگرام بن گئے انیس سو اکتالیس میں ان کا تبادلہ دہلی کر دیا گیا انیس سو بیالیس میں فوج میں آرزی کمیشن حاصل کر کے سمندر پار چلے گئے انیس سو تین تالیس سے انیس سو سین تالیس تک وہ انٹر سرویسز پبلک ریلیشن انڈیا کے تحت اراک ایران مصر اور سری لنکا میں رہے فوج سے ملازمت ختم ہونے کے بعد دوبارہ آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے اور ریڈیو سٹیشن لکھنو سے ریجنل ڈریکٹر کے طور پر کام کیا تقسیم ہند کے بعد اسی عہدے پر ریڈیو پاکستان پشاور سنٹر پر معمور کر دیے گئے کوچھرسہ لاہور میں گزارا اس کے بعد انیس سو انچاس میں آپ کو ریڈیو پاکستان کراچی سنٹر میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن بنا دیا گیا انیس سو پچاس سے انیس سو اکاون تک پشاور سنٹر کے ریجنل ڈریکٹر کے طور پر بھی کام کیا انیس سو باون میں آپ اقوام متحدہ میں شامل ہوئے اور شعبہ اطلاعات کے ماتحت کراچی، تہران، نیو یارک اور جکارتہ میں کام کرتے رہے انیس سو اکسٹھ میں ان کی پہلی بیوی وفات پا گئیں تو انیس سو تریسٹھ میں انہوں نے دوسری شادی کر لی نونمی مراشد زندگی بھر دنیا کو چونکاتے رہے موت کے بعد بھی انہوں نے اپنی عادت ترک نہ کی انیس سو اکتالیس میں نونمی مراشد کا پہلا مجموعہ کلام ماورا شائع ہوا جو نہ صرف اردو آزاد نظم کا پہلا مجموعہ ہے بلکہ جدیر شائری کی پہلی کتاب بھی ہے ماورا سے اردو شائری میں انقلاب برپا ہو گیا یہ انقلاب صرف آزاد نظم لکھنے کی حد تک نہیں تھا کیونکہ آزاد نظم کی ابتداء تو تصدق حسین خالد پہلے ہی کر چکے تھے یہ آزاد نظم میں اسلوبی اور موضوعاتی طرز کا انقلاب تھا جس سے آزاد نظم کے اسلوب روایات اور موضوعات میں نئی تبدیل یارونما ہوئیں یہ انقلاب نظم کی پرانی روایات سے بغاوت تھی نونمی مراشد نے اردو نظم کی روایات سے بغاوت کی اور اردو شائری میں ایک طرح سے نصری یا آزاد نظم کی بنیاد رکھی نونمی مراشد اور میراجی سے پہلے اردو نظم سیدھی لکیر پر چلنے کی پابند تھی نظم زیادہ تر خارجی مظاہر سے عبارت ہوا کرتی تھی موسم، میلے ٹھیلے، حب الوطنی اور اس طرح کے کئی موضوعات نظم کا موضوع ہوا کرتے تھے نونمی مراشد اور میراجی نے جو نظمیں لکھی نہ صرف ان کے موضوعات خارجی، علامتی اور تجریدی نویت کے ہیں بلکہ وہ ردیف اور کافیہ کی پابندیوں سے بھی آزاد ہیں نونمی مراشد نے چار مجموعہ کلام تحریر کیے جن میں سے تین ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے ان کا چوتھا مجموعہ کلام گمان کا ممکن ان کی وفات کے بعد شائع ہوا باقی تین مجموعہ کلام، ماورہ، ایران میں اجنبی اور لا انسان ہیں ایران میں قیام کے دوران انہوں نے اسی فارسی شورا کے کلام کا ترجمہ جدید فارسی شاعر کے نام سے مرتب کیا فیض احمد فیض نے اپنے مجموعہ کلام نقش فریادی کا دباچہ نونمی مراشد سے لکھوایا تھا نونمی مراشد کے کلام کا موازنہ اکثر فیض احمد فیض سے کیا جاتا ہے فیض احمد فیض کا کلام نہ صرف موضواتی بلکہ فکری اعتبار سے بھی نونمی مراشد سے کم ہے فیض احمد فیض نے اس بات کا بازاتے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ راشد کی طرح نظمیں نہیں لکھ سکتے کیونکہ راشد کا ذہن ان سے کافی بڑا ہے فیض احمد فیض اور نونمی مراشد میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ دونوں ترقی پسند شورا کے مجموعے دوسری جنگ عظیم سے پہلے یکے بعد دیگرے شائع ہوئے پہلے نونمی مراشد کا مجموعہ ایک کلام ماورا شائع ہوا اور اس کے بعد فیض احمد فیض کا مجموعہ نقش فریادی شائع ہوا اگرچہ راشد نے فارسی شورا کے کلام کو بھی پڑھا لیکن وہ انگریزی شورا سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں انہوں نے ملٹن ورزورت اور لانگ فیلو کی بعض نظموں کے ترجمے بھی کیے راشد کا انتقال نو نومبر انیس سو پچتر کو لندن میں ہوا ان کی آخری رسومات کے وقت صرف دو افراد موجود تھے ایک ان کی انگریز بیگم شیلا اور دوسرا ساکی فاروقی کچھ لوگوں کے مطابق عبداللہ حسین کی موجودگی کا ذکر بھی ملتا ہے ساکی فاروقی لکھتے ہیں کہ نونمی مراشد کی بیگم شیلا نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے نونمی مراشد کے جسم کو نظر آتش کروا دیا اور اس سلسلے میں صرف ان کے بیٹے شہریار سے بھی مشورا لینے کی ضرورت محسوس نہ کی جو ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے ان کی آخری رسومات کے مطالق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ آخری عمر میں راشد سو ماہ و مسجد کی قیود سے دور نکل چکے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے لواحقین کی ریت پر اپنی چتا کو آگ لگانے کی وسیحت بازات خود کی تھی یاد رکھیں نونمی مراشد کے بیٹے شہریار خود بھی ایک شاعر تھے اردو ادب میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہیں بعد از مرگ ان کی وسیحت کے مطابق جلا دیا گیا ایک تو نونمی مراشد ہیں اور دوسرا میں آپ کے لیے ہی سوال چھوڑ رہا ہوں آپ بتائیں کہ دوسری اردو ادب کی وہ کون سی شخصیات ہیں جنہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی وسیحت کے مطابق جلا دیا گیا اردو شاعری میں نونمی مراشد کو روایات سے باغی شاعر کے طور پر پہچانا جاتا ہے راشد کی بغاوت ہمیں انگریز سامراج کے خلاف نظر آتی ہے اور یہی بغاوت انہیں مذہب سے دور کر دیتی ہے وہ خدا سے مایوس اور ناراض نظر آتے ہیں حالانکہ اسلام میں مایوسی تو گناہ ہے راشد کا بنیادی موضوع جنس اور بغاوت ہے اگرچہ بغاوت کے حوالے سے غالب اور اقبال کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن راشد کی بغاوت اور ان شورا کی بغاوت میں زمین اسمان کا فرق ہے بنیادی طور پر وہ فرد کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان زنجیروں کو توڑ دینا چاہتے ہیں جو انسانیت کے لیے خطرناک ہیں وہ ہر خوف کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اور اس خوف کو ختم کرتے کرتے وہ بغاوت کی حدوں کو بھی پار کر جاتے ہیں یہ بغاوت عملی طور پر ان کے مجموعہ کلام ماورا میں اپنے اروج پر نظر آتی ہے اس مجموعے کے اشاعت ہوتے ہی انہیں باغی اور منکر شاعر کہا جانے لگا کیونکہ اس مجموعہ کلام میں خدا کی ذات کے متعلق ان کے جو نظریات اور تصورات ملتے ہیں انہیں باغی کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو باطور مسلمان ہمارے عقیدے کو کمزور کر دیتے ہیں ان کی شاعری میں باکسرت پائے جاتے ہیں جو اس چیز کی دلیل ہیں کہ مذہب اسلام کے بارے میں ان کے عقائد پختہ نہیں تھے راشد کے مشہور نظموں میں حسن کوزاگر زندگی سے ڈرتے ہو اندھا کا باڑی میرے بھی ہیں کچھ خواب تیل کے صداگر گمان کا ممکن لا انسان ابو لہب کی شادی رکس خودکشی انتقام سباویران زنجیر اسرافیل کی موت گداگر دریچے کے قریب گناہ انتقام پہلی کرن منوہ سلوہ اور مقافات وغیرہ شامل ہیں ان کی نظم حسن کوزاگر کو اردو ادب کی شاہکار نظم کہا جاتا ہے اس نظم میں عشق اور تخلیق عشق کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ بے مثال ہے زندگی سے ڈرتے ہو اور میرے بھی ہیں کچھ خواب راشد کی ایسی نظمیں ہیں جن میں وہ خوش امید دکھائی دیتے ہیں زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں